اور لئیہ میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے کون کون سی جماعتوں کے کون سے امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں اپنے نمائندے محسن عدیل سے جانیں گے لئیہ میں مسلسل ارتخابی گہمہ گہمی جو ہے وہ بڑھتی چلی جارہی ہے کاغذات حاصل کرنے اور جمع کرانے کا آج چوتھا روز ہے لئیہ کے دو قومی اور پانچ صوبائی حلقوں سے مجموعی طور پر اب تک اٹھانوے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز جی یو آئی فے پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کے امیدوار جو ہیں وہ شامل ہیں لئیہ کے نیشنل اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو ایکاسی سے سابق وفا کی وزیر بہادر احمد خانسیر جو ہے ان کی طرف سے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں تین صوبائی وزراء نے یہاں سے کاغذات جمع کرائے ہیں جن میں مہار اجاز احمد اچلانہ ملک احمد علی اولک اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بیدوار ہیں اور سابق صوبائی وزیر ہیں سردار شاہ پوتین خانسیر ان کے کاغذات بھی جمع ہو چکے ہیں لئیہ کے حلقہ کروڑ سے ایمن جعوید خاتون ہیں ان کے کاغذات بھی جمع کرائے گئے ہیں جبکہ سٹی حلقہ سے جمع سلامی کی خاتون امیدوار غزالہ یاسمین یہاں سے الیکشن لڑیں گی آج چوتھا روز ہے اور آج بھی کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہے گا